ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اگر ہمارا والٹ یا پرس گم ہو جائے تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہمارے بٹفے میں کئی ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ کو آپ کا گم ہواوا والٹ ستر سال کے بعد مل جائے تو کیا ہوگا یہی عجیب کہانی امریکہ کی سٹیٹ نیوارڈا میں ہوئی یہاں ایک کلب موجود ہے جہاں کومیڈینز آ کر پرفارم کرتے ہیں اور لوگوں کو ہساتے ہیں اس جگہ کا مالک لیری سلون ہے یہ لوگ اس جگہ کی رینوویشن کر رہے تھے اور کھدائی کے دوران لیری کی نظر ایک بٹوے پر پڑی یہ براؤن رنگ کا کافی پرانا بٹوہ لگ رہا تھا لیکن اس کی حالت ابھی بہت اچھی تھی ان لوگوں نے اس بٹوے کو کھولا تو ان کو ایک چیز دیکھ کر شدید حیرت ہوئی دوستو ویسے تو اس والٹ میں کئی چیزیں موجود تھیں جو کہ کافی پرانی لگ رہی تھیں انہیں سب سے پہلے تو ایک بچے کا سکول کارڈ ملا اس کے بعد انہیں اس والٹ سے کافی پرانی تصویریں ملی یہ تصویریں اب دھندلی ہو چکی تھیں انہیں دوسری جنگ عظیم میں ملنے والا ایک فود راشن کارڈ بھی ملا ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بٹوہ کتنا زیادہ پرانا ہے لیکن اس کا جواب ان کو اگلی چیز دیکھنے پر ملا اور یہ لوگ حیرام رہ گئے ان کی نظر ایک چھوٹے سے کیلنڈر پر پڑی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ کیلنڈر 1944 کا تھا یعنی تقریباً ستر سال پرانا دوستس والٹ کے اندر سے ایک آئیڈی کارڈ بھی ملا جس پر کلار میکنٹوش لکھا ہوا تھا یہی آدمی اس بٹوے کا مالک تھا اس والٹ میں اس آدمی کی تصویر بھی موجود تھی لیکن کیا یہ آدمی زندہ تھا جس کو یہ اس کا ستر سال پہلے گم ہواوا والٹ واپس کر دے تھے دوستو اس کہانی کی سب سے عجیب بات یہی ہے کہ یہ آدمی نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس آدمی کے گھر سے تھوڑا سا ہی دور رہتا تھا خبروں میں ستر سالہ پرانے والٹ کے بارے میں بتایا گیا تو یہ آدمی سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی زندہ ہوں یہ میرا بٹوہ ہے جو ستر سال پہلے گم ہوا تھا اس کو اس کا والٹ آخر کار واپس مل ہی گیا دوستو اسی کہانی سے ایک اور عجیب کہانی پر چلتے ہیں یہ کہانی ایک فوٹاگرفر مارٹن کان اورس اور اس کے کیمرہ کی ہے مارٹن نیدلینڈز میں رہتا ہے دو سال پہلے مارٹن کو ایک کبار خانے میں ایک کیمرہ پڑا ہوا نظر آیا یہ کافی پرانا کیمرہ لگ رہا تھا بہت زیادہ پرانا دوستو یہ کیمرہ تقریباً اسی سال پرانا تھا مارٹن نے یہ کیمرہ ایسے ہی خرید کر اپنے پاس رکھ لیا لیکن پھر یہ حرام رہ گیا عجیب بات یہ تھی کہ اس کیمرہ کے اندر ابھی بھی ایک فلم کا رول موجود تھا یعنی اس کے اندر تصویریں موجود تھیں سینکڑوں سال پرانی تصویریں مارٹن کیونکہ خود ایک فوٹاگرفر تھا تو یہ اس کیمرہ کو فوراں اپنے سٹوڈیو لے آیا کیا اس کیمرہ میں ابھی بھی تصویریں دیکھی جا سکتی تھیں اس کے چانسز بہت کم تھے لیکن اس کی فلم کو پروسس کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ گئے یہ تصویریں آج بھی نظر آ رہی تھیں یہ تصویریں تقریباً ستر سال پرانی لگ رہی تھیں یہ کسی فیملی کی تصویریں تھیں جو شاید کسی ٹرپ پر گئے ہوئے تھے یہ فرانس لگ رہا تھا ان کا کیمرہ کہیں گم ہو گیا ہوگا جو مارٹن کو ستر سال کے بعد مل گیا یہ فیملی تو اب زندہ نہیں ہوگی لیکن ان کی یادیں اس کیمرہ میں باقی رہ گئیں اور دوستو اب اس ویڈیو کی آخری کہانی کی طرف چلتے ہیں یہ کہانی جان بریشا کی ہے جان انگلینڈ میں رہتا ہے کچھ مہینے پہلے جان کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھر میں موجود تھا یہ بور ہو رہا تھا اس نے اپنے گارڈن کو کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہاں کچھ کنسٹرک کیا جا سکے لیکن اس کو کھدائی کے دوران ایک انتہائی عجیب چیز نظر آئی یہ ایک گاڑی تھی جو زمین کے اندر دفن ہوئی تھی جان نے یہ گھر چھ مہینے پہلے ہی خریدا تھا اور اس کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گاڑی یہاں کیسے موجود ہے یہ گاڑی 1950s کی فورڈ 103 ای تھی یعنی 70 سال پرانی گاڑی یہ اس دور میں کافی مشہور تھی لیکن اس گاڑی کو یہاں دفن کیوں کیا گیا تھا اس آدمی نے اس کی تصویریں لی اور انٹرنیٹ پر پوست کر دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی کہانی سامنے آگئی دوستو اس گاڑی کو 1964 میں ہیرلڈ آئلز نامی ایک آدمی نے یہاں دفن کیا تھا یہ گھر پہلے ہیرلڈ کا تھا یہ گاڑی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اس آدمی کے پاس اس کو ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی یہ بک رہی تھی اس آدمی نے اس کو اپنے گارڈن میں ہی دفن کر دیا تاکہ اس کی آنے والی نسلیں کبھی اس گاڑی کو ڈھون کر اس کو یاد کریں اس آدمی کے بیٹے نے جان سے رابطہ کیا اور اس کو یہ عجیب کہانی بتائی دوستو کیا آپ کو کبھی ایسی کوئی پرانی چیز ملی ہے کومنٹس کر کر ضرور بتائیں دوستو آپ لوگ مستی انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ